ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ پاناما کیس کا جو بھی فیصلہ آیا فات سمیت سب کو قبول ہوگا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے کے بجائے مل کر آگے بڑھنا ہے ہم سایہ ممالک سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں کشمیر اور نیوکلئر پرگرام پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشنر سید ابن عباس کے حمرہ صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ پاناما کیس کا جو بھی فیصلہ آیا فات سمیت سب کو قبول ہوگا حکومت سے لڑائی کا تاثر درست نہیں ہمیں ایک دوسرے کی چانگیں کھینچنے کے بجائے مل کر آگے بڑھنا ہے متحدہ بانی سیکیورٹی لیگز اور کلبوشن کے معاملے کو لے کر رک نہیں سکتے غدار کی ملک میں کوئی جگہ نہیں ڈی ڈی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ آپریشن رد الفساد دہشتگردوں کے سہولتکاروں کے خلاف شروع کیا گیا ہے جس کے لیے مدرسوں اور تعلیمی اداروں کو شارٹ لیسٹ کر لیا گیا ہے پاکستان میں مدرسہ ریفارمز پر تیزی سے کام ہو رہا ہے آپریشن رد الفساد کے نتائج جلس سامنے آنا شروع ہوں گے باق پانچ دنیا کی واحد پانچ ہے جس نے دہشتگردی کو شکلتی میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ ہم سعودی عرب، افغانستان، ایران اور بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں کشمیر اور نیوکلئر پرگرام پر کوئی سمجھاتا نہیں ہو سکتا آرمی جیس کا دارہ برطانیہ کامیاب رہا پاکستان نے برطانیہ کو پاکستان دشمن تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ شروع میں ہماری نہیں تھی امریکہ نے روس کے خلاف ہمیں استعمال کیا طالبان بنائے گئے لیکن بعد میں حالات ٹھیک کیے بغیر امریکی چلے گئے امریکہ نے ہمیشہ کی طرح ہمیں اب بھی اکیلا چھوڑ دیا ہے سابق جنرل راہیل شریف کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان کی اسلامی ممالک کی افواج کی سربراہی کا معاملہ فائنل ہو چکا ہے سعودی فوجی اتحاد کے لیے راہیل شریف کی تکرری ریاست کا فیصلہ ہے تاہم پاکستانی دستے سعودیہ سے باہر نہیں جائیں گے دی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ستر سال سے یہی سنتی آ رہی ہیں کہ پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے ابھی تک مشکل وقت سے ہی گزر رہا ہے لیکن اب ہماری راہ متعلق